اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو میرے دوستو امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو ایج میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گا جو سو فیصہ سچی سٹوری ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دادا بہت خوبصورت تھے ان کو شکار کھیلنے کا بہت چھوک تھا وہ جمع کشمیر کے جنگلات میں شکار کھیلا کرتے تھے یہ آج سے اسی سال پرانی بات ہے ایک مرتبہ میرے دادا جی رات کے دو بجے گھر سے نکل گئے وہ شکار کھیلنے کے لیے ہمیشہ گھوڑے پر جاتے تھے جب جنگل میں پہنچے تو ایک جگہ جا کر گھوڑے نے چلنا بند کر دیا لاکھ کوشش کے باوجود گھوڑے ایک قدم بھی نہ بڑھا رہا تھا دادا کہنے لگے کچھ دیر تو میں کھڑا رہا بعد میں میں نے کہا جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آ جاؤ جب میں نے یہ کہا تو ایک انتہائی نوجوان خوبصورت لڑکی میرے سامنے آ گئی وہ بہت خوبصورت تھی انتہائی قیمتی کپڑے زیر بطن کی ہوئے تھے میں نے کہا کیا چاہتی ہو کہنے لگی تم بہت خوبصورت ہو مجھے بڑے اچھے لگتے ہو میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں میں نے کہا تم کو کیسے لے جاؤں میں میں تو شادی شدہ ہوں میری بیوی اور تین بچے ہیں میں کیسے ایک انجان جوان لڑکی کو اپنے گار لے جاؤں وہ لڑکی آنکھ کمیاں کے ڈال کر کہنے لگی ساتھ لے کر جاؤ گے تو اچھا ہے نہیں تو بہت ہی برا ہوگا میں آپ کے گھر آپ کی نکرانی بن کر رہنا چاہتی ہوں آپ کے گھر کے سارے کام کروں گی آپ کے بچوں کا خیال رکھوں گی میرے دادہ کہنے لگے میں کچھ دیر تو سوچتا رہا پھر اچھانک آگے چلو میرے ساتھ میرے گھر اس دن شکار پر نہیں گیا جب گھر پہنچا تو بیوی کہنے لگی یہ کس کو لے آئے ہو میں نے کہا آپ کے لئے بچوں کے لئے نکرانی لے کر آیا ہوں یہ سارے گھر کے کام کرے گی جوان لڑکی دے کر پہلے تو بیوی ناراض ہوئی بعد میں میں نے اسے سمجھایا اور جب اس نے تمام گھر کے کام کرنا شروع کیے تو بیوی خوش ہو گئی ایک خاص بات جو لڑکی نے کہی کہ میں گھر کے سارے کام کروں گی مگر مجھ سے کوڑا پھینکنے کا مت کہنا میں نے کہا ٹھیک ہے بیوی کو بھی سمجھا دیا بچے چھوٹے تھے بیوی بھی راضی ہو گئی ایک دن ہم سب گھر والی کمرے میں بیٹھ ہوئے تھے کہ بہر کا دروازہ بند تھا کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو میری بیوی نے اس سے کہا کہ جاؤ دروازہ کھولو تو اس نے بیٹھ بیٹھے ہاتھ لمبا کر کے دروازہ کھول دیا میں بچے اور بیوی دیکھ رہے تھے وہ بہت زیادہ ڈھر گئے بیوی کہنے لگی اس کو گھر سے نکالو یہ تو ہمیں ڈرا رہی ہے میں نے اس کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنا میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مجھے اس پر بہت غصایا میں نے اس کو کہا جادو لگاؤ وہ عدب سے اٹھی اور جادو دینا شروع کر دیا جب کورا کٹھا ہو گیا تو میں نے اس کو کہا جاؤ اب کورا پھینک کر آؤ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا میں نے اسے کہا کہ یہ ہی تمہاری سزا ہے اب تم جاؤ اس نے کورا اٹھایا اور دروازے میں جا کر کھڑی ہو گئی نام آنکھوں کے ساتھ بڑے پیار سے اس نے میری طرف دیکھا اور پھر اس نے کوئی بات نہیں کی اور چھپ کر کے چلی گئی اس دن کے بعد وہ کبھی نہیں آئی بلڑکی دس سال تک میرے گھر میں رہی لیکن اس نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے میرے بچوں اور میری بیوی کو اس سے کوئی شکاہ دیت ہوتی ہو میں نے دیکھا تھا وہ جاتے ہوئے رو رہی تھی یہ واقعہ بالکل سچا ہے وہ تو چلی گئی مگر جاتے ہوئے میرے گھر کا رزق برکت سکون خوشیاں سب لے گئے ہمارا کاروبار ختم ہو گیا نجانے وہ کون تھی کہاں سے آئی کبھی اس نے کچھ نہیں بتایا بس گھر کے کام کرتی بچوں کا خیال لگتی اور خوش رہتی